بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرامی امام باقلانی رحمت اللہ علیہ کی مناظروں میں ان کی اپنی ہی شان تھی چنانچہ ایک دفعہ ایک پادری کا ان سے پالا پڑ گیا وہ چار اتراز کر بیٹھا کہ تم مسلمان نسل پرستو یعنی دوسری قوموں کو نیچ سمجھتے ہو باقلانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بھلا وہ کیسے پادری نے کہا تم مسلمان یہودی اور عیسائی عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہو لیکن اپنی عورتوں کا نکاح کسی اور قوم سے کرنے کو حرام قرار دیتے ہو باقلانی رحمت اللہ علیہ نے لفظ بلفظ جواب دیا فرمایا ہم یہودی عورت سے نکاح کرتے ہیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہم عیسائی عورت سے نکاح کرتے ہیں کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تم کب ایمان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم اپنی عورتوں کی تم سے شادیاں کرائیں یہ برجستہ جواب سن کر پادری حقہ بکہ رہ گئے ناظرین اکرامی ابو بکر الباقلانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے اس لئے عراق کے گورنر نے روم کے بادشاہ کی جانب سے مناظرے کے چیلنج کے جواب میں 371 ہجری میں آپ کو قسطنطنیہ روانہ کیا جب روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ خلیفہ کی طرف سے مناظرے کے لیے بھیجے جانے والے عالم ابو بکر الباقلانی پہنچنے والے ہیں تو اپنے آس پاس موجود لوگوں کو حکم دیا کہ ان دروازوں سے داخل ہونے سے پہلے دروازے کے بالائی حصے کو نیچا کیا جائیں تاکہ وہ جھک کر اندر آنے پر مجبور ہو اور ایسا لگے کہ بادشاہ کے سامنے جھک گئے جب امام صاحب دروازے پر پہنچے تو سمجھ گئے کہ کیوں ایسا کیا گیا ہے اس لیے مو باہر کی طرف کر کے اور پشت بادشاہ کی طرف کر کے دروازے سے داخل ہو بادشاہ سمجھ گیا کہ دہانت اس عالم پر ختم ہے ناظرین اکرامی اب ذرا آپ تھوڑی توجہ کیجئے گا الباقلانی رحمت اللہ علیہ اندر آئے اور سلام کے بجائے صرف خیریت پوچھیں کیونکہ کفار کو سلام جیز نہیں پھر بادشاہ کے پاس بیٹھے سب سے بڑے راہب سے مخاطب ہو کر کہا کیا حال ہے بیوی بچے کیسے ہیں اس پر رومی بادشاہ لال پیلا ہو گیا اور کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے راہب شادی نہیں کرتے ان کے بچے کہاں ہوں گے امام ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ اکبر اپنے راہبوں کو شادی اور بچے پیدا کرنے سے پاک قرار دیتے ہو اور اپنے رب پر الزام لگاتے ہو کہ مریم علیہ السلام سے شادی کی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بادشاہ نے یہ سن کر غصے سے کہا عیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو امام صاحب نے کہا جس طرح یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر تحمت لگائی تھی اسی طرح منافقین اور روافظ نے عیشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگائی مگر دونوں پاک دامن ہیں فرق اتنا ہے کہ عیشہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی مگر کوئی اولاد نہیں ہوئے اور مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی مگر اولاد ہو گئی اس لیے تحمت کا خطرہ کس کو زیادہ ہے مگر اللہ کے نزدیک دونوں پاک دامن ہیں اس پر تو بادشاہ پاگل ہو گیا اور لال پلا ہو کر کہا تمہارے نبی نے کوئی جنگ کی ہے امام صاحب نے کہا جی ہاں بادشاہ نے کہا کیا وہ فرنٹ لائن میں لڑتا تھا امام صاحب نے کہا جی ہاں بادشاہ نے کہا کیا وہ فتحیاب ہوتے تھے ابو بکر نے کہا جی ہاں بادشاہ نے کہا کبھی شکست بھی کھائی ابو بکر نے کہا جی ہاں بادشاہ نے کہا یہ کیسا نبی ہے جو شکست کھاتا ہے امام صاحب نے بڑی زبردست بات کی فرمایا تمہارا معبود کیسا ہے جس کو فانسی دے دی گئی یہاں کافر بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا امام صاحب پوری شان و شوقت کے ساتھ واپس ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علمے اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ